بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ شوکمدانtv کےپبزہ ourpi ایسٹ کے نمک 17 منٹ سبھوپ Fire مکس سبھوپ acid RIS سبھوپ جنون ب virgin مسurez اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس میں جو ایسڈوالا پانی تھا گوش آمن کریں گے سیمپل آپ جس طرح سے گھر میں روڈوٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے لوگ کو گوند لینا ہے باقی اپنے حجبے پانی کی ضرورت ہو تو آپ نے سیمپل آپ نے پانی لینا ہے تو دوگ کو ہم نے اچھی طرح سے گون لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے سوفٹ ہونی چاہیے نہ زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی زیادہ در تو اب ہم نے دوگ کو ایک گھلٹے تک رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے تو دوگ کو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم سوس تیار کر لیتے ہیں تین ٹیبل سپون ہم ٹومٹو کیچپ لیں گے تین ٹیبل سپون کے قریبی ہم نے میونیس ڈالنی ہے ایک ٹیبل سپون سرکر ڈالیں گے افٹی سپون لیں گے نمک اور دو ٹیبل سپون ہم چلی سوس ڈالیں گے چلی سوس کی جگہ آپ گارلک سوس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ لیجئے زبردست سی ہماری سوس تیار ہے اب ہم ایک کٹوری باریک چوب کیوی بندگو بھی ڈالیں گے ایک کٹوری بندگو بھی میں ہم تین ٹیبل سپون میونیس شامل کریں گے بندگو بھی میں میونیس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ لیجئے ہم نے بندگو بھی میں ہم نے میونیس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہماری ریڈی ہیں اب ہم فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے پین میں دو ٹیبل سپون اویل ڈالا ہے اور ایک پی سپون ہم لسنجر کا پیسٹ ڈال کر فرائی کریں گے لسنجر کی پیسٹ کو بس ایک منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے جو موٹا والا کیمہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم موٹا موٹا زیادہ باریک نہیں اس طرح سے موٹا والا کیمہ بنوا لیں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم نے فرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں سپائسیز شرمل کریں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے نمبر آف ٹی سپون پیسٹ ہوئی کالو میش لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم نے تکا مسالہ ڈالنا ہے اس سے چکن میں بہت سی مزے کا فلیور آئے گا اور دو سے تین ٹی سپون ہم دھئی مکس کر دیں گے دھئی ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے چکن کو میڈیم ٹو نورمل فریم پر اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ جو دھئی نے پانی چھوڑا ہے چکن اسی پانی میں اچھی طرح سے گل جائے تو اسے اب ہم کور کریں گے تو چکن کو ہم نے نورمل فریم پر دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکا لیا تھا اور یہ دیکھیں چکن کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم نے ایک کٹوری شملا میچ لینی ہے ٹوماٹر لیں گے اور پیاز لینی ہے اور تینوں کو ہم نے اس طرح سے لمبائی میں کٹنگ کر لینا ہے چکن ہمارا بلکل تیار ہے تو اب ہم اس میں سبزیاں ڈال دیں گے سبزیوں کو ہم نے پکانا رہی ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ہرکا سا فرائی کریں گے وہ سبزیاں کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب ہم نے فلیم کو آپ کر دینا ہے تو یہ لیجئے ڈو ہماری رائس ہو چکی ہے انہیں سی آدھے گھنٹے کے لیے گرما گرم آون میں رائس ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم ڈو کو بنچ ڈاؤن کر کے ساری ایکسٹر اے جو ریلیس کر لیں گے اس طرح سے تو اب ہم اپنی بریٹ تیار کریں گے دو میں سے ہم تھوڑا سا آٹھا لے لیں گے اس طرح سے ایک باؤل بنا لیں گے جس طرح ہم روٹے کے لیے پیٹا بناتے ہیں میدہ ڈسٹ کریں گے میدہ ڈسٹ کر کے ہم روٹے کی طرح اس کو بیل لیں گے تو اس طرح سے ہم نے ایک روٹے بیل لینی ہے مینی پیٹا بریٹ بنانے کے لیے آپ کوئی بھی کٹا لے لیں میں نے اس طرح سے یہ ڈھککل لے لیا ہے اس طرح سے ہم نے بریٹ کو تیار کر لینا ہے اور جو یہ باقی کی ایکسٹرہ ڈو ہے اس کو ہم دوبارہ سے بیل کر روٹی بنا لیں گے اس طرح سے ہم نے تمام پیٹا بریٹ کو بیل کر تیار کر لینا ہے طوے کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور اس طرح سے جو ہم بریٹ بنا رہے ہیں اس طرح سے ہم پکاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جب دونوں سائٹ سے اس طرح سے بھوبصورت کلر آئے گا اور بریٹ پھول بھی جائے گی تو اس طرح سے ہم انہیں اتارتے جائیں گے اور تمام بریٹ کو ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے تو اب ہم ایک بریٹ لے لیں گے پوکٹ بنانے کے لیے ہم نے بریٹ کو سینٹر سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پوکٹ تیار کر لی ہے تو اب ہم اس میں سوس ڈالیں گے سوس ڈال کر اس طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے لگ جائے ایک ٹیبل سپون ہم بند کو بھی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں فیلنگ ڈال کر ہم نے اس طرح سے ایک پوکٹ تیار کر لی ہے تو تمام منی چکن پوکٹ کو ہم نے اسی طرح سے تیار کر لینا ہے تو انشاءاللہ ہماری آج کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو اپنی فیملی میں اپنے فرنس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہوتا ہے جس سے ہماری حوصلہ افضاہی ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ